حیث الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امدددو سب سب خیر و حافظ سہی ہوں گی آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو CS502 Design and Analysis of Algorithm کی Complete Assignment No.1 فال 2022 کا سلوشن پروائیڈ کروں گا جس کی دیو دیٹ 5 دسمبر 2022 ہے اس اسلوشن کو ہم اپنی اوفیشل ویب سیٹ www.خیزشالتیکنیکل.online پر اپلوڈ کر دیں گے اب وہاں سے جا کے virtual university والے option میں آپ کو ایک option available کیا جائے گا assignments کے نام سے وہاں اس option کے اوپر جا کر آپ اپنی different assignments کے سلوشن جو ہے وہ بلکل فری میں حاصل کر سکتے ہیں ویب سیٹ کا جو لنک ہے وہ ویڈیو کو description پارویڈ کر دیے جائے گا لیکن اس سے پہلے دوستو بائی کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اسی کے ساتھ آر نوڈکیشن بھی جو ہے وہ آن کر دیجئے بیل کے آئیکن کو پر کلک کر کے اور ویڈیو کرنا اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا چلیں بڑھتے ہیں آج کے assignment کی طرح دوستو اس assignment کو جو آپ نے ms word کے اندر یعنی ms word کی جو فائل ہے اس کے اندر submit کروانا ہے اس کے جو objective ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو merge start technique کا پتہ ہو آپ کو time complexity نکالنا آتا ہو اس کے علاوہ آپ کو divide and conquer کے تمام کے تمام concept کا اچھے سے idea ہونا چاہیے دوستو اس assignment کے اندر جو question number one ہے اس کے دو part ہیں ایک a part ہے اور ایک b part ہے question number one کا جو a part ہے اس کے اندر آپ کو ایک جو ہے program دیا گیا ہے c++ کا اور آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اس کے time complexity find کرنی ہے and each line کا آپ نے time بتانا کہ یہاں پہ یہ والی جو line ہے ہر line کتنے time جو ہے وہ چلے گی اسی طرح اس کا ایک b portion بھی ہے جس کے اندر پھر سار نے ایک program دیا ہوا ہے اور اس کا ایک تو آپ نے یہ بتانا کہ ہر line کتنے time چلے گی اور دوسرا آپ نے اس کا total time complexity جو ہے وہ find کر کے دینی ہے second question given ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی on وی او آئی ڈ آپ نے خود کی وی او آئی ڈ use کرنی ہے جو میں نے وی او آئی ڈ use کی ہے وہ نہیں آپ نے اپنی خود کی یہ دیکھیں لکھا وی او آئی ڈ کہ آپ نے اپنی خود کی straight ID use کرنی ہے اور اس کو آپ نے divide and conquer کے rule کے through جو ہے وہ ascending order میں ترتیب دینا ہے using merge sort اس کے اندر پہلے آپ divide کرو گے پھر then اس کو combine کرو گے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں solution کیسے امسال ہم نے کیا ہوا ہے سب سے دوسرا اوپر یہ heading آپ اپنی merge سے لکھ سکتے ہو جیسے مرز اس کو hope صورت بنا سکتے ہو then دوسرا question number one کا جو a portion تھا اس میں پہلی ایک لائن تھی جس میں لکھا ہوا تھا int x equal to zero comma y equal to zero دوسرا چونکہ یہ ایک لائن ہے جو کہ variable initialize declare کر رہی ہے اور ان کی values کو initialize کر رہی ہے تو یہ صرف one time چلے گی یہ صرف one time ران ہوگی تو یہاں میں دیکھیں میں نے time لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ کتنے time چلے گی تو اب اچھے سے دیکھ لیجئے اور یہ ہی آپ نے solution جو ہے وہ submit کروانا ہے تو یہ جو آپ کی first line up question one کے a part کی یہ صرف one time چلے گی then یہ جو آپ کی for loop لگی ہوئی ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے int i equal to zero i less than n add i plus پلس یہ دوسرا end time چلے گی کتنے time چلے گی end time اس کے بعد یہ جو آپ کے loop کے اندر جو inner loop لگی ہوئی ہے یہ دوسرا چلے گی end scare time جو آپ کی loop ہوتی ہے وہ end time چلتی ہے اور اس کے اندر جو loop ہوتی ہے وہ end scare time چلتی ہے اب اس loop کے اندر جو آپ کے پاس statement لکھی ہوئی x equal to x plus j یہ صرف one time چلے گی جتنے دفعہ loop چلے گی اتنے دفعہ یہ one one time صرف چلا کرے گی تو یہ basically one time چلے گی اس کے بعد then آپ جاتی ہے آپ کی ایک اول external loop جو کہ لکھی ہوئی ہے int k equal to zero k less end k plus plus یہ بھی end time چلے گی اور اس کے اندر statement آ رہی ہے یہ کتنے time چلے گی صرف only one time چلے گی تو اس کے بعد میں لکھے کیا یہ جو ہم نے ہر line time complexity find کی ہر line time complexity جب ہم نے ان کو solve کیا تو ہمارے پاس جو total time complexity آئی ہے order of end square order of end square یعنی آپ کی time complexity جو سب سے بڑی value ہوتی ہے وہ بیسیقل آپ کی total time complexity ہوتی ہے تو یہاں سب سے بڑی value کیونسی ہے end square تو لہذا آپ کا total complexity کتنی آگی order of end square challenge question number one end divide by two end x end x variable end end tک چلے گا لیکن آگے i کو plus پرس کیا رہا x کو پرس پرس نہیں کیا جا رہا اب دوسروں مان لو آپ کے پاس variable ہے x x variable ہے 1 اور مان لو n ایک variable ہے 5 let ka لیتے ہو تو یعنی آپ نے x کو 5 تک لے جانا x value 1 ہے اور 5 تک move کروانا ہے اب x 5 تک جائے گا جب آپ ہر each iteration کے بعد x کو increment کروگے لیکن دوستو اگر x x کو increment کرتے نہیں ہو تو کیا x value 5 تک پہنچے گی نہیں پہنچے گی تو کیا ہوگا یہ loop infinite چلتی لے چلتے رہے کبھی رکھے نہیں کیونکہ x کی value کو increment کر ہی نہیں رہے تو پھر کیا ہوگا یہ آپ x کو increment نہیں کر رہے ہوگا تو یہ loop infinite چلتی رہے گی یہ آنسر تھا یہ جو first آپ کے loop ہے یہ کتے چلے گی infinite time یا یہ آپ n times بھی infinite times بھی جو inner loop ہے یہ بھی infinite time چلے گی کیوں کیوں کہ دیکھیں اگر باہر loop infinite time چلے گی تو اندر وی loop بھی infinite time چلے گی نا تو یہ infinite time چلے گی لیکن اس کے در جو next statement ہے infinite time ہی یعنی جب آپ کچھ infinite چلتی ہے یعنی یہاں پہ سب سے بڑی ویلی کون سی infinite اور infinite کی time complexity آپ کیا نکالتے ہو null تو یہاں مجھ کیسے solve کنا یہ دیکھیں نا سے لے کر یا نمی نائن زیرو فور زیرو فور سکس سکس زیرو ان کا آپ نے ایس بوقز بنائی ہے تو آپ می سکتے ہو انٹرنیٹ پہ بھی بنا سکتے ہو ہیں نائن بوقز بنائی جن میں نائن نائن زیرو فور زیرو سکس سکس زیرو ایک ویو آئیٹی تمپریری اب کرتے ہیں دوسروں یہ آپ کا ڈیوائیڈ فیز ہے یہ کون سا فیز ہے یہ پہلا فیز ہے جس کو ہم ڈیوائیڈ فیز کرتے ہیں جس میں ہم کیا کرتے ہیں ہماری اوورال جو عریع ہوتی ہے اس کو دو دو پوشن میں ڈیوائیڈ کر دیں گے دو پوشن میں ایکولی ڈیوائیڈ کیسے کریں گے یہاں پہ ہم نائن ڈیجٹ ہیں تو نائن کو نائن مارے اپنے اپنے zoe اور چار ایک generosity پہ سکس سکتے ہیں نائن اپنے ایک from ڈیجٹ سے کسٹ کرانے misbe methڑے いて تپر دا جارن نائن کن کے باعتنے شہر دے مulo Perebron اپنے اپنے اٹھ سکر طرح جو اپنے کیسے تکٹ کرتے ہیں اپنے کے بعد � induii متاپر بالغلاب اس کے اپنے میئے میں کردیں VS ڈیوائیڈ فنگ رنٹ کیا تو یہ آپ کا معنی ہے divide phase اب دوسرے اس کا combine phase کیا ہوتا ہے combine phase یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ان کو جھوڑنا ہے نا اب دوبارہ جب ان کو combine یعنی جوڑنا ہے تو جوڑنا اس طرح سے فیر ہیں ان کے انے دونوں کو جڑنا ہے پھر ان دونوں کو پھر ان میں Reid Jaunرز فیست پر فیست پیس پر ایک نیچے سے سٹارٹ کرنا ہے اب یہ آکے آپ کا combine phase یہ ہے آپ کا کمائے اس میں جوڑتے کیسے ہیں جوڑتے نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں تھے کہ سب سے پہلے اس کو تو اس کو ان تینوں کو جوڑیں گے تو یہ تین کا ایک بوکس بن گیا ہمارے پاس یعنی آپ جیسے آپ نے ڈیوائیڈ کیا تھا فیسے ویسے آپ جوڑیں گے اب تو ان تینوں کو جوڑنا اس طرح سے ہے جو جوڑتے اس طرح سے جو سب سے چھوٹی والی ہوتی ہے نا اس کو سب سے پہلے ٹائپ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے بڑی اس سے بڑی تو ان تینوں میں سب سے چھوٹی والی کونسی ہے 0 تو 0 پہلے آجی گا اس کے بعد 1 پھر اس کے بعد 9 پھر اس پر جوڑیں گے تو 0 سب سے پہلے آجا پھر 4 بعد میں آجا اس کے بعد پھر ان دنوں کو جوڑیں گے تو 4 پہلے 6 پہلے ان دنوں میں سب سے چھوٹی والی کونسی ہے 0 تو 0 پہلے آجی گا 6 بعد میں آجی گا چلیں ہم یہ یہاں تک پہنچ گئے یعنی اس لیول کو میسال کر لیا اب ہم کیا کریں گے ان تینوں کو ان دونوں کے ساتھ جوڑیں گے اور ان دو کو ان دو کے ساتھ جوڑیں گے جوڑہیں کیسے ہی ہے وہی سیچویشن کہ ان دونوں میں یہ تین اور یہ دونوں کو جب مرچ کریں گے ان میں سب سے چھوٹی value، سب سے پیلے آئے گی یو ولا zero اس کے باتےzelے پہلے پہلے اس کے باتے والے بالی پھر یہ وان، پھر یہ فور پھر یہاں سے اور فور پھر یہاں سے فور پھر یہاں سے سکس پھر یہاں سے سکس پھر یہاں سے نائن تو فائنلی آپ کے دیکھیں یہ اسینڈنگ آرڈر میں یعنی چھوٹے سے بڑے بڑے گی ویلی کی طرف جو ہے وہ اسینڈنگ آرڈر میں ترتیب لگ چکی ہے اور یہی آپ کا فائنل سلوشن تھا تینکیو سو مرٹیلن گائز ٹیک کیئر اللہ حافظ